اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایچ بی میں ہوں کی رنگان چلتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف بات کریں گے عید کی اور عید کی تیاریوں کی آئیں دیکھتے ہیں ساہی وال میں کیا ہو رہا ہے ساہی وال عید کے موقع پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے بازار کا روک کر لیا جبکہ اس حوالے سے دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ مہگائی کی وجہ سے خریدار ریٹ پوچھ کر بحث کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس مشتر کا ریپورٹ میں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں مین بازار ساہی وال کے اندر یہاں پر آج چاند رات کا سنتے ہیں لوگوں کا بہت بڑا حجوم بازار کی طرف روک کی ہوئے ہیں ہم اس حوالے سے بات کریں گے لوگوں سے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی کی شہرہ میں کتنا فیصد ادافہ ہوا ہے ایک دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی کی شہرہ میں اور خریداروں کی کیا پوزیشن رہی ہے ہجیز بات کریں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی جن کیا نام ہے آپ کا حاجیب درشد نظامی بھائی جن بتاہیے گے پچھلے سال کی نسبت اس سال لوگوں کا رجان کس طرح کا آئے بازار میں اس طرح بہت زیادہ خریداری نہیں ہے بہت پریشان لوگ آتے ہیں بہت تینشن میں آتے ہیں جو آتا ہے وہ ریٹ نہیں بڑھتا رمضان المباری کے مہینے کے اندر کیسا لوگوں کا رجان رہا ہے بازار میں اتنا خاصی راشی جو پچھلے سال تھا راشی اس سال میں نہیں آیا اس سال میں بہت راش کام ہے جی مزید ہمارے ساتھ میں حسوم میں بجود ہوں پاپ قدم بزار میں جہاں بے ایک این ایک سیلز کرنے والے ہیں جو گلاسز سیل کرتے ہیں آئیے ان سے جانتی ہیں کہ ایر پانو کی کیسے سیل رہی ہے جی صالح اللہ علیکم السلام سال میں اتنیال پر ایہے بیس رو پے کبھی ایہا کوئن نہیں لے رہا کیا کریں بتائیں سو کی کیا کسی نے لے نہیں ہے جب ڈیڑھ سو دیتے ہیں وہ آدمی ترچل جاتا ہے کیا کریں بتائیں گریب آدمی ہے روزی کریں، شاپنگ کریں کیا کریں نہیں کہا سب میرا کنا بھی یہی ہے میرا کنا بھی یہی ہے کہ مہا تیس رو پے کی دوہ این کے دے رہے اور کوئی بھی نہیں لے رہا ہم سیل کر رہے ہیں یہ بھی کوئی بھی یہاں میں خرید نہیں ہوا نہیں ہے جی مزید جو عورتوں کے کپڑوں کو چار چان لگاتی ہیں پیکو کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے پساتھ ایک اور بھائی موجود ہے پیکو جو کرتے ہیں جو کہ شوپہ بڑھاتی ہے کپڑوں کی اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس دفعہ لوگوں کا رجحان کس طرح راہ ہے بزار میں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے بی جنب محمد افضال جی کیا اس دفعہ کس طرح کا رجحان رہا ہے لوگوں کا بزار کی طرف بس بزار کی طرف اس طرح جو اللہ جا رہے ہیں ہر بندہ کر کر کچن جلانے میں بہت ہوکھا ہے اور مزید جو آپ کا کام ہے آپ کے کام کے حوالے سے لوگوں کا رجحان اس طرح کس طرح کر رہا ہے بس اتنا خاص نہیں تھا اس بج جی اسلام علیکم پہلے سے نا اس کے بعد آج کوئی کام نہیں ہے اس دفعہ تو بھی کلی فاری کے پچھلے سارے پیل بھی کچھ بہتر تھا اس سال تو بس گزارے بری مشکل سے ہو رہا ہے بہت احلاق ہے کہ یہ یعنی کا حکومت میں بہت زیادہ بہت زیادہ کا احلاق خراب ہوئی ہیں کپڑے اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ کے جوتے نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا عورتوں کے لیے جوتے سب سے پہلے ہیں اس حوالے سے ہم ایک جوتوں کی شاپ پر موجود ہیں آئیں ان کے شاپ کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ لوگوں کا جوس کی طرف رجحان کیسا رہا جی جی اسلام علیکم جی والکو اسلام کیا نام ہے بھے جی ٹھیک شکر کیا نام ہے آپ کا رضوان پچھلے سال کی نسبت اس سال لوگوں کا شوس کی طرف رجحان کیسا رہا ہے بہت کام ہے شوس خریدنے لوگوں کسٹمر آرہے ہیں شوس خریدنے یا صرف شوس کے دام ہی پوچھ کے جا رہے ہیں جی بس دام ہی پوچھ رہے ہیں ہم دیکھ کے باپی چاہ رہے ہیں جب ہم ریڈر پر آتے تو وہ کہتے ہیں وہ بہت ایکسپنسیو ہیں تو اس حوالے سے آپ کو حکومتیں جو وقت پہلیوں نے مہنگائی کی ہیں ان کو کیا میسیج لیں گے سب کو باتا ہے کیا حکومتیں کیا قوام تو پریشان ہیں یہاں پر یہ فی میل اور میل مزراج مزورت موجود ہیں آئیے ان سے جانتی ہے کہ انہوں نے یہاں پر مہنگائی کو کس طرح پایا کہ آج کے دور پر مہنگائی بہت زیادہ ان کا کیا کہنا کیا ہے بارے سال اللہ علیکم اسلام ہمیں پچاس میں بیس کر رہے تھے دکانگار سے وہ بیچارہ مجبور ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچس چیزیں بہت زیادہ کوسٹلی ملے اور ہمیں بھی ہاں کوسٹ پڑھ رہی ہوتی پھر زیادہ بزنس مانت اپنے لاؤس سے دینے کرنا ہے وہ پرافٹی بھی سیل کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو لہٰذا تھوڑا سا اس کے لئے انیشیٹ کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے لینے چاہیے اور ہمارے عمامز اس کو بڑا ہمیں ایک بہت سبر اس میں بھی جو کہ اس مہنگائی کے طور پر بھی تاری پر چیزیں پر لگی ہوئی ہے دار میں ایک بچے بھی آئے ہیں جو شوپنگ کرنے کے لئے اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کیا شوپنگ ہے بیڑا کیا نام ہے امتزا تو آپ نے کیا شوپنگ ہے میں نے گھر لی ہے اور انگلی ہے بیڑا موٹے نام کیا نایا تو آپ نے کی شوپنگ میں جھوٹے لیے یا اوٹوپلے لیے یا اکسانتے لیے تو ان کے بارے سے جب میں ساتھ مجھوں رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا سی آپ نے شوپنگائی میں کچھ چیزیں خریدتی ہے یا خستستی ملی ہے یہاں بے سرمگائی بہت ہوئی ہے پہلے شعور تھے ڈائسوں کے اب پانسو چھے سو کا شعور ہوا ہوا ہے تو منہ آدھا کے بچوں نے ایک شعور نہیں لیا بلکہ دو تین لے رہے تھے بلکہ ایک آدھا یہ لیا جو بھی تین ملکائی کے بابا جو رہا بہت مشور سے زیادہ کر رہے تھا جی عورتوں کے لیے کپڑے ہو اور میچنگ کی جولری نہ ہو تو عید مکمل نہیں ہوتی اس حوالے سے ہم ایک جولری کی شاپ پر مجود ہیں آئے ان کے جو آن اراؤن سے بات کریں گے کہ اس دفعہ کسٹومرز کا کس طرح کا رجحان رہا جی سمالیکم ملی والیکم کیا نام بھائی جنب محمد دشان کسٹومر کے پروٹی کپڑا یہ ہی نہیں پورا ہوتا کہ جولری جولری کیا لے بندے کے حالات ٹھیک ہو تو پیری لیتا ہے لیکن کوئی کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے بھارک بیٹھے ہوئے میں مجود ہوں پپو مہدی شاپ پر یہاں پر فیمل یہاں پر مہدی لگانے کے لیے آئی ہیں جو کہتے ایک کہا جاتے ایک ہاوت ہے کہ ایت پر اگر مہدی نہ لگائی جائے تو وہ بیوٹی میں عورتوں کی طرف جو بیوٹی ہوتی میں نکار نہیں آتا مرسا یہاں پر شاپ کے پر ہے اسے ہوتا ہے فیمل یہاں پر مہدی کلو آ رہی ہیں لگواری ان سے بات کرتے ہیں تو جی ماشاءلہ یہاں پر کسٹومر شنانے شروع ہو گئی ہیں مہدی کے دین ہے چھوٹی عید ہے آپ کو پتا ہے تو عید پاکستان میں تو میرے خیال میں ہفتے کو ہے باقی شہروں میں مطلب کہ سعودیہ اور دبائی میں جمعہ کو ہو گئی ہیں مہدی کا کام آپ کو جو کوئی فیمل آ رہی ہیں مطلب پچھلے سات سے زیادہ تداد میں آ رہی ہیں یا کام آ رہی ہیں جی زیادہ تداد میں آ رہی ہیں یہ مطلب کہ ہر عید جو چاند رات ہوتی ہے وہ رش سے برپور ہوتی ہے تو رش یہ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کو پھر ہے یہ نا مہنگائی کے شوق تو نہیں ہے یہاں چارجز لے رہے ہیں یہاں پر ہینڈ ڈیڑھ سو روپے ہیں ایک نامی کے لئے دیٹ بتایا ہے کہ ہم ہاتھوں پر لگائی گئے نا دونوں ہاتھوں پر تو اس کے ڈیٹ سو پر چارجز کر رہے ہیں فیمل آ رہی ہیں آپ ہے خوشی سے یہاں پر مہنگائی کو آ رہی ہیں تو یہاں میں دہا رہا ہے میرا کیمرہ میں دھائی ہے اگر دیکھاں یہ کترے پیارا ہے تو اس کا ڈزائن بنایا ہوا یہاں پر یہاں بھائی ہیں بہت اچھے ہیں یہ سپیشیس یہاں پر مجود ہیں جو کہ اس کے مہنگائی لڑکوں کی عید پینشیڑ کے پرنا مکمل نہیں ہوتی ہم اس طرح میں ایک پینشیڑ کی شاپ پر مجود ہیں عظیم گارمنٹ پر ہم ان کے آنر یہاں پر کاؤنٹر پر مجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہاں پر عید کے حوالے سے لڑکوں کا رجحان کیسا راجی اسلام علیکم جی عظیم بھائی کہ اس دفعہ عید پر لڑکوں کا رجحان کس طرح رہا کسٹمر کس طرح ایک مہنگائی کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات کا سامنا رہا محاملہ مہنگائی اس طرح ہوئی ہے کہ اب ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شاپنگ نہ کریں بچوں کو کروا دیں کیونکہ مہنگائی اس ہاتھر چلے گئی ہے کیونکہ پاکٹ اجازہ نہیں دیتی پوزیشن تھوڑی سی پرابلم میں آ رہی ہے تو راشاپ کے سامنے آپ دیکھ لیے بھی یہ ٹائم کیا ہے ساڑے نو ہو چکے ہیں اور چاندرات کی چانس بن رہے ہیں تیسوہ روزہ ہے تو پوزیشن بالکل کرٹیکل جا رہی ہے کہ کسٹمر نہیں ہے مارکن میں مہنگائی کی وجہ سے دکان دردارات پریشان ہے ماما میں لینا پریشان ہے تو کس کس کو لے کے دیں کس کس کو نہ لے کے دیں تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ اعتدام کروں گا کہ اس موقع پر آپ حکومت وقت کو کیا میسیج دیں گے حکومت وقت کو یہ میسیج دوں گا کہ حکومت اپنا نہ یہ لاحے عمل بنائے کہ عوام کو دھوکہ میں نہ رکھیں دوگرہ پلیسی نہ کریں اگر کوئی آپ کی کمیٹی بیٹھی ہے چاند دیکھنے کے لیے اگر وہ اس کام کو بہ خوبی نفاس سکتے ہیں تو کریں اگر نہیں نفاس ہے تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہوتا گیا ہے کہ عوام بغیر ترابیہ کے روزہ رکھتی ہے اور ترابیہ بڑھ کے عید کر لیتی ہے یہ معاملہ والی بڑا پریشان کن ہے کہ اگر خدا نہ کہا سا اب ایک لوگ ترابیہ بڑھ کے آ جائیں گے خدا نہ کہا سا اید ہوگی صبح تو یہ ہم روزہ رکھ لیں گے روزہ نہیں رکھے گے تو اید کر لیں گے چوڑیوں کی شاہد پر تو کہنا ہے کہ اگر ہمارے کپڑے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری ڈیسک کے ساتھ چوڑییں میج نہ کریں تو ہماری اید نہیں ہوتی یہ ہماری ساتھ اید شاہد کی پر مجودہ ان سے بات کرتی ہیں کہ اس اید پر ان کی کیا سیل رہی ہے اسلام علیکم اس اید پر عوام کا رشتہ کافی زیادہ ہے پچھلے سیزن کی تابق باقی ہی ورائٹی کے ساتھ سے آپ کے سامنے ہیں کہ کسٹمر فلو آپ کے سامنے ہیں اور یہی بیٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹیم چاندرات کا جیسے ہی چاندرات کا لان ہو جائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ مہنگئی ہے تو کم ہوڑی سیل یہ ہے سر مہنگئی ہے ہر چیز میں مہنگئی ہے ہر ایک چیز کا ریٹ ہے روز بروز چینج ہوتا ہے جیسے یہ سیٹ ہم جب آج سے دو سال پہلے 340 روپے کا سیل کرتے تھے اور آج اس سیٹ کی ریٹ ہے 804 فلوپے تین سال پہلے ہی بھی تین سو جاس سر پہلے کا سیٹ تھا اور یہ وہی سیٹ ہے یہ آج 804 روپے کا یہ کسٹمر 804 میں بھی لے کے جائے گا اسے پتہ ہے کہ 804 فلوپے میں آگے نہیں ملے گا یہ کسٹمری میں ملے گا ان کے ریٹ ہیں بہت معقول ریٹ ہیں مناسو ریٹ پر دے رہے ہیں جو تین سال پہلے سیٹ تھا وہ آٹسو کے ریب میں پہنے گیا کسپرگار جہرہا ہے وہ جو شاپ ان کی آتا ہے وہ مزید بہت ساتھ ایک شاپ پر مجود ہے یہاں پر رشت لگا ہوا ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس دیت پر کسپرگار جہر کیسا ہے شکر اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا جہرہا ہے میں گائی جتنی مرضی ہو پھر بھی کسپرگار جہرہ زیرہ خریدہ ہی کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت ساتھ اچھا جہرہا ہے ریب میں مل رہا ہے لگا شکر ہے انسان ہوتا ہے تو الگ بات ہے مزید ہوں میں ایک اور شاپ پر شفاکت گارمنٹس میں مجود ہے یہاں کے بھی آنر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل خالی نظر آ رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ عید کے حوالے سے یہاں پر کسٹومرز کا رچان کیسا لائے جی اسلام علیکم کیا نام ہے جنب میرا نام زین علی زین بھئی بتائیے گا کہ یہاں پر اس دفعہ عید پر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا رچان کیسا لائے لوگ کس طرح شاپنگ کر رہے ہیں بھائی رو کے ہیائی نہیں ہے کام اس کی وجہ آپ بڑی بڑی کیا سمجھتے ہیں میں کہا ہی جی بالکل میں اس وقت ایک ایسی شاپ پر مجود ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر کرتہ بارہ سو روپے کا مجود ہے آج کل کے مہنگائی کی دور میں یہاں پر بارہ سو کا کپڑا نہیں آتا لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر بارہ سو روپے کا شلوار سوٹ مہ ایسا ہے ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے جنب کو ہم اس بھائی بتائیے گا کہ اس مہنگائی کی دور میں آپ بارہ سو روپے کا اپنی شلوار سوٹ لگایا ہے اس پر فیبرک کیسا ہے گریس والوں کپڑا ہے بہت اچھا کپڑا ہے ٹھیک ہے ہم نے لگایا ہو گا ہے ٹھیک ہے بارہ سو روپے کا سوٹ موجود ہے ان کے پاس کافی دیکھنے میں تو اچھا فیبرک لگ رہا ہے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بارہ سو روپے کا سوٹ ہے جو کہ مارکٹس کی پرائس سے بہت کام ہے کہ یہ کوئی ہائی لڑڈ ہے میرے پاس ڈی ایسی صاحب رانت خاصا موجود ہے آئی ان سے جانتے ہیں تو اس کوٹی کے حوالے میں کچھ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید کی آمد آمد ہے آج آدھ چاند آدھ ہو جائے یا کال ہو جائے تو اس حوالے سے پولیس کی یہاں کیمپ لگا ہوا ہمارا پولیس کی لیڈیز ہماری سٹار موجود ہیں جو کہ یہاں پر گشکا رہی ہیں بزاروں میں جو خواتین کے بزار ہیں اور اس کے علاوہ مردوں کے بزاروں میں ہمارے جو پولیس میل حضرات ہیں وہ گشکا رہے ہیں اور برپور سٹاری کے انتظامات ہے باہر بھی ہماری پکٹس لگی ہوئی ہیں اور ہماری گاریاں بھی بزاروں کے اردگرد گشکا رہی ہیں یہ ڈی ایسی صاحب کا کہنا ہے کہ بزاروں میں راشدوں کا گیرنگ زیادہ ہے اس کے حوالے سے ہماری سٹاری بہت برپور طریقے سے رمنل گائی ہوئی ہے ہر جہاں ہم نے پولیس کے نفی تائنہ کی ہوئی ہے بیو صاحب ایسا جیسا ہمیں سٹاری کے کھڑے ہیں ہم سے بار کر گئے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ انتظامات سکوٹی کے حوالے سے بڑے فول پروف ہیں ہم نے سکوٹی پلان اسی حساب سے مرتب دیا ہے کہ لوگوں کے رش اور جو یہاں پر پیدل ہم نے ڈیپیوٹ کیے ہوئے ہیں اپنے جوان اور جو لیڈی سٹاف کو تاکہ پروفر طریقے سے ان رش کے ماحول میں بازار کو سکیور کیا جا سکے اور الحمدللہ مٹھی عید مٹھے کے بنا مکمل نہیں ہوتی سوئیہ جو کہ عید کی ہر خوشیوں میں شامل ہوتی ہیں ہم اس طرح میں ایک سوئیوں کی شاپر موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کے مالک موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کسٹمر کا رجحان کس طرح کا راہ اور مہنگائی کی شرح کیسی رہی جیس اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے بھائی جناب علیہ رزان نام علیہ السلام بھائی بتائیے گا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کسٹمر کا رجحان کس طرح کر رہا اس سال پچھلے سال کی نسبت کام ہے رجحان اس کی بہتی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ جو ملک میں جو قائسی سر رہے ہیں اس کی وجہ سے کسٹمر لینے سے پہلے دس دفعہ سوچتا ہے اپنی جیب کو دیکھتا ہے اس کے بعد اس طرف آتا ہے یہ بچھو گیا آخری سوال کے ساتھ اتنام کروں گا یہ پینیاں کیا کیٹی دے رہے ہیں آپ یہاں پر کسٹمرز کو کوئی ریلیو پرام کر رہے ہیں ہم سر ہم ریلیو پرام کر رہے ہیں کہ بیکریز میں سات سو روپے کیٹی چل رہے ہیں ہم پان سو روپے میں سیل لگا کے بیچ رہے ہیں یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کسٹمرز اور دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ ایت اس بار ایت پر دکنا مہنگائی میں اضافہ ہوا اس دفعہ لوگوں کا رجحان ہمارے ساتھ رہیے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ